اسلام علیکم سر وآلیکم السلام جی آپ کا نام سر سبیل احمد کہاں سے تشریف لائے ہیں میں ڈسٹرک ہریپور سے اسلامباد سے ہوں گا ایسے بلانگ ڈسٹرک ہریپور سے اچھا اس وقت سر آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں شدید معاشی سیاسی اور آئینی بوران ہیں سپیشلی اگر چھے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی پاپولیٹی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے لیکن ایک لٹک دی ہوئی تلوار ہے ان کے اوپر قانونی طور پر جس میں انہوں نے ایک ریکلریشن دی ہوئی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی ممنوع فارنگ فرنڈنگ نہیں لی ہے اور ابھی یہ چونکہ ایشو مطلب پی ڈی ایم کی جمعاتیں جو ہے اور موجودہ دی ہوئی تادیہ گموت ہے یہ اس کو ماملے کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو میں آپ کا جو کوسٹن سمجھا ہوں فارنگ فرنڈنگ کی اوپر عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی اس دا اونلی پولیٹیکل پارٹی جس کے فورٹی تھاؤزنڈ ڈیٹا بیسز ریجسٹرد ہے صرف شوقت خانم کی نو عرب سالانہ پولیٹیکل فانڈ ریزنگ ہوتی ہے انہوں نے عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے ایک ایک چیز ریجسٹرد ہے اور جبکہ میں کوئی سیاسی بیان نہیں دوں گا کیونکہ میں سٹوڈنٹ ہوں لیکن پھر بھی ایز ای کومن سٹیزن میں آپ کو یہ بتاؤں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لینگ نون ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کوئی ٹریک ریکارڈ ہے جو آپ پولیٹیکل فانڈ ریزنگ کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب صرف سالانہ نو عرب روپیہ شوکت خانم کی پولیٹیکل فانڈ ریزنگ سر آپ کی بات بجا لیکن اس میں انہوں نے ایک ڈیکلیریشن دی ہے جس کے اوپر ان کے انہیلیت بھی ہو سکتی ہے پارٹی کا سیمبل بھی جا سکتا ہے اور اس سیجن بھی کینسل ہو سکتی ہے اس کے اوپر آپ بات کریں پانچ ستمبر کو چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے دوبارہ سے سابق وزیراعلا پنجاب حمدہ شباز کو اور جو ابھی وزیراعظم ہے ہمارے شباز شریف صاحب کو پھر سے طلب کیا ہے یہ اس ملک کا میں سمجھتا ہوں ڈائلیمہ ہیں کہ دو شخصیات جن کی اوپر اگلے دن فرد جرم آئید ہونی تھی رات کو بیٹا وزیراعلا بن گئے اور باپ وزیراعظم بن گئے جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں فورن فنڈنگ کیس کی ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کے پاس سے کر دیں فیصلہ ہے کوئی ثبوت تو لیں آئیں عمران خان نے پی ٹی آئی نے اور شباز گل صاحب نے کھل کے کہہ دیا میں پولیٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ ہو جی میں نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا لیڈر نہیں دیکھا اور میں یہ رب کو آزر نازر جان کے کہتا ہوں آپ کے خیال کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے جلدہ جلد یا اس قمود کو اپنا مدد پوری کرنے چاہیے اسمبلیوں کو ریکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر الیکشن پہلے کال کر لی جاتے تو پھر چانس تھے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کو پھر کچھ مل جانا تھا ابھی عمران خان ڈبل فائدے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ نقصان ہے آپ تو الیکشن جتنی ارلی ہوں گے اور پی ٹی آئی کو فائدہ ہوئے چار سال عمران خان صاحب کی قمود رہی ہے اس میں کوئی تبدیلی امام کو دیکھنے کو نہیں ملی ہے نہ یہ منہنگائی پہ کنٹرول کر سکے ہیں نہ ایک کروڑ نوگری دے سکے ہیں نہ پچاس لاکھ گھر دے سکے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا میگا پروجیکٹ کیا ہے اس کے باوجود اور ایونٹ نہ مہنگائی بھی بڑی ہے انہی کی دور میں زیادہ پھر بھی اگر آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے اچھا اگر سیاسی اور ویداؤٹ پڑی لکھی اور ویداؤٹ ٹینجیبل ایویڈنس کے اگر میں بولوں تقریر تو میں دس گھنٹے نہیں پورا سال کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو تینجیبل بتاتا ہوں تو ان کہتا ہے جی پی ٹی آئی نے کوئی کوئی پولیسی نہیں لائی کوئی کام نہیں کیا آپ مجھے بتائیں میں پھر آپ کو گنواتا ہوں نہیں آپ گن کی بتائیں میں بتاتا ہوں میں پی ٹی آئی کو عوام کو بتاتا ہوں why are you sport پی ٹی آئی the only government in the history of پاکستان when it left left with 6% growth rate ٹھیک ہے جب عمراندہان صاحب گئے 150 پہ آپ کا ڈالر تھا بھی 230 کی اوپر ہے ٹھیک ہے پروڈیکٹس کی اگر میں آپ کو لسٹ کرنا ہوں تو میں شد تھک جاؤں 2 in 2014 میں UN climate change کی جو پلیر پلیر میٹنگ جو تھی اس کے اندر پی ٹی آئی کو انہوں نے 88 پوائنٹس دی دس سال پہلے انہوں نے ایسٹی جی گولز جو تھے وہ پہلے ہی ٹھیک ہے وہ انہوں نے میٹ کر لیے بلین ٹریر سونامی آپ دیکھ لیں اساس پروگرام آپ دیکھ لیں دائمیر بادشاہ ڈیم آپ دیکھ لیں میں آپ کو پی ٹی آئی کی جو بات بتا رہا اس کے علاوہ آپ سنگل نیشنل کریکلم دیکھ لیں میں آپ کو جو فورن پولیسی کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں وائد عمران خان کی گورنمنٹ ہے جس نے UN کے پلیٹ فارم کے اوپر اسلاموفو بیا انٹرنیشنل ڈے ٹو کیمبیٹ اسلاموفو بیا وہ عمران خان صاحب کی بدولت ہے کونسل آپ فورن منسٹر بہت بہت غربالی جی آپ کا نام بابر کان سے تشریف آئے ہیں سر اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ شدید معاشی سیاسی اور آئینی بران کا شکار ہے موجودہ حالات کے بارے میں اور اس بڑتی مینگائی کے بارے میں آپ کیا کہیں شکریہ سب سے پہلے پاکستان زندہ بار یہ جو دو بھی پارٹیاں ہیں پی ٹی آئی اور نون لیگ یہ اپس میں لڑتے رہے ہیں لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا یہ پی ٹی آئی والے جو کہتے ہیں کہ یہ آگا ہے یہ پارٹی مضبوط ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں پی ٹی آئی سے کہ چار سال اس کو ملے ہیں جس کو نہ ملے تو وہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ کروں گا وہ کروں گا ٹھیک ہے اس نے دعوے کی ہیں کہ نیا پاکستان اور تبدیلی لگا لوں گا ٹھیک ہے چار سال ملے ہیں دن بے دن صبح اٹھتے ہیں راتی بارہ مجھے اور ریٹ ہوتا ہے پٹرول ڈیزل کا مگائی جن میں بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس کو چار سال ملے ہیں ٹھیک ہے یہ اوام کے لیے ریلیف لاتا تو اچھی بات ہے یہ پارٹیوں کو پیتے اور امیدواروں کے پیچھے لگا ہوا ہے کنیڈڑ کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ کر گے وہ کر گے ہم یہ روکیسٹ کرتے ہیں عوام یہ روکیسٹ کرتی ہے کہ عوام کے لیے ریلیف لے اور مہنگائی کم کرے یہ فرن فرنڈنگ کیس کا فیصلہ پچھلے آٹھ سال سے تقریبن ڈیلے ہے اس فیصلے کو آپ جلدہ جلد کم کے سامنے آنا چاہیے یا نہیں میں اپیل کرتا ہوں جج سبانٹ سے جسٹس سے کہ پہلے بھی جو آئے ہیں ہمارے امیدوار جو بھی پارٹی کے ممبر آئے ہیں ان پر کیس ہوتے ہیں اور وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں اور ان کا جو نام آگیا ہے برطانیہ کا انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ فنڈنگ کا یہ ضرور ہے اس کے عدالت میں پیش ہونا چاہیے اور اس پر جلد عمل ہونا چاہیے جس پر ہوتے ہیں وہ قانون کے دیارے میں سب کے اوپر جو بھی ہیں کہ آپ نے دارے میں رہ کر آپ نے خواہت بیان کریں آپ کا بہت بہت شکریہ